مبارک آتاد و اتوار شمائل و خسائل کا درس سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر نہایت ہی شفیق و مہربان اور لطف و کرم فرمانے والے تھے کل کے درس میں ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کا انداز تھا اس کو سنا آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم شریف حضور کے مسکرانے کی کیفیت کا بیان کہاں کہاں کس کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے اور اس مسکرانے کی اس ہنسنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور وہی طریقہ سب سے احسن طریقہ ہے وہی عمل سب سے احسن اور خوبصورت عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا حضور نے جس عمل کو شرف بخشا وہی عمل سب سے بہترین عمل ہوا کرتا ہے گرامی قدر حضرات اصل درس سننے سے قبل احادیث تیبہ ذکر کرنے سے پہلے ایک بات بیان کرنا بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ عربی زبان کے اندر بڑی وسعت ہے ایک ہی عمل کو بیان کرنے کے لیے عربی میں کئی الفاظ موجود ہیں جیسے یہی ہنسنا مسکرانا اب ہمارے اردو میں یا دیگر زبانوں میں اگر کوئی غم کی کیفیت میں ہنسے خوشی میں ہنسے مجبوراں ہنسے جیسے بھی ہنسے اس کے لیے لفظ ہنسنا ہی استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہنسنے والا کس کیفیت میں ہنسا اس کے لیے الگ لفظ ہے ہنسنے والے کی آواز کتنی تھی وہ کتنی آواز سے ہنسا اس کے لیے الگ الفاظ ہیں پھر کس چیز کو دیکھ کر ہنسا ہنسنے کے بعد اس کی کیفیت کیا تھی ان سب کے لیے مختلف الفاظ کا بیان عربی زبان میں موجود ہے لیکن یہ طویل بحث اس سے سرفے نظر کرتے ہوئے تین الفاظ جو ہیں وہ ہم ذہن نشی رکھ لیتے ہیں اور انہی کا استعمال عام طور پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم شریف فرمانے اور احکام شرعہ کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے تبسم تبسم یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسکرائے تو صرف دانت ظاہر ہوں آواز نہ نکلے اس کو کہتے ہیں تبسم فرمانا تبسم کرنا اور ایک ہے دہک عربی زبان میں لفظ زہک اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا یہ اتنی آواز سے ہنسنے کو مسکرانے کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنی آواز اپنے کانوں سے خود سن لے بہت زیادہ آواز نہ ہو اس کو کہتے ہیں زہک اور ایک تیسری چیز ہے کہا کہا یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی کھل کھلا کر ہنسے اور دوسرے لوگ بھی اس کی آواز کو سن لے یا کوئی ساتھ موجود ہوتا تو وہ سن لیتا اس کو کہتے ہیں کہا کہا اب سید عالم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا جب بھی بیان ہوگا تو وہ کس طرح کا تھا اس پر حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں الشمائل المحمدیہ کے اندر تین احادیث اس باب کے اندر بیان کی ہیں باب ما جاء فی داحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بلکہ نو حدیث ذکر کی ہیں پہلی حدیث حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کانا فی ساکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموش حتن وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلی یہ پتلی تھی زیادہ موٹی نہیں تھی ایک اچھا تناسق تھا اس کا بلکل مڑیل کمزور بھی نہیں اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں بلکہ پنڈلی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتلی تھی وَقَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے تو سوائے تبسم کے نہیں ہنستے تھے حضور صرف چکا ہوں فَقُنتُ اِذَا نَزَرْتُ اِلَيْهِ کہتے ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو کل تو میں حضور کو کہتا حضور سے عرض کرتا اَقْحَلُ الْأَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَقْحَلُ کہ ایسے معلوم ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک آنکھوں میں سرمہ لگایا ہوا ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمہ نہیں لگایا ہوتا تھا قدرتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سرمگی دورے تھے جیسا کہ حلیہ مبارک کے ذکر میں یہ حدیث بیان ہو چکی ہے قدرتی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سرک دورے تھے جو کہ سرمے کا سرمے کا ہونا معلوم ہوتا تھا اس سے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرمہ بھی استعمال فرماتے تھے لیکن جب سرمہ استعمال نہ بھی فرماتے سرمہ نہ لگایا ہوتا تب بھی وہ دورے محسوس ہوا کرتے تھے آلہ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ حریم حق کے وہ مشکی غزال سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال ہے فضائے لا مقا تک جن کا رمنا نور کا وہ آنکھیں جو قدرتی طور پر سرمگی ہیں جو کہ غزال کی طرح معلوم ہوتی ہیں حرن کی طرح خوبصورت آنکھیں معلوم ہوتی ہیں وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن حارس بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو قال ما رأیتو احدر اکسرا تبصمم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ سے بڑھ کر کسی کو تبصم فرمانے آپ حضرات کو یاد ہو تو اس میں تھا متواصل الاحزان اور دائم الفکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دائمی طور پر حضور ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ مسکرانے والا بھی بیان کیا جا رہا ہے تو ان دونوں حدیثوں میں مطابقت کیا ہے حالانکہ یہ دونوں آپس میں زدے ہیں لیکن در سے افسردہ ہی ہوتا ہے لیکن آنے والے کی دل جوئی کے لیے اس کی اس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہت لانے کے لیے وہ مسکرایا کرتا ہے تاکہ اس کی دل جوئی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو مولم کائنات اور اپنے غلاموں پر رحمت و شفقت فرمانے والے ہیں حضور صلی اللہ جس سے ملاقات فرماتے تو اس سے مسکرا کر ملاقات کیا کرتے تھے اسی لئے حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں ما رأیتو اہدن اکسرہ تبسم رسول اللہ نبی پاک سے بڑھ کر میں نے کسی کو تبسم فرمانے والا نہیں دیکھا حضرت سیدنا عبداللہ بن حارس رضی اللہ سے اگلی حدیث پاک وہی روایت جو حضرت جابن سمرہ سے جن الفاظ کے ساتھ آئی یہی الفاظ کو بیان کر ہے کہ نبی پاک کا مسکرانہ کس لئے ہوا کرتا تھا صرف تبسم کے طور پر ہوا کرتا تھا اس سے آگے حضرت سیدنا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نکل فرمایا ہے کیونکہ میں نے شروع میں فرماتے تھے ایک واقعہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا اینی لأعلم اول رجل یدخل الجنہ حضور نے فرمایا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا حضور فرماتے جب اس کو لایا جائے گا مدان محشر میں اس کو لایا جائے گا فیقال تو اس سے کہا جائے گا فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے متعلق اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سارے اس پر ظاہر کر دیے جائیں جو اس بندے نے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ کی ہیں سارے ظاہر کر دیے جائیں اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو دھک دیا جائے وہ اس پر ظاہر نہ کیے جائے جائے تو اس سے کہا جائے گا اس بندے سے جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال جنت میں داخل کیا جانا ہے فَيُقَالُ لَهُ سے کہا جائے گا عَمِلْتَ يَوْمَ قَزَا قَزَا وَقَزَا کہ یہ عمل تو نے فلاں دن کیا فلاں دن کیا اور فلاں دن کیا یاد ہے وَهُوَ مُقِبْن جب اس کو یاد دلایا جائے گا تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں ہاں میں نے یہ گناہ کیے ہے لَا يُمْ کی رو اور وہ کسی بات کا انکار نہیں کرے گا وَهُوَ مُشْفِقُن اور وہ خوف زدہ ہوگا وہ ڈرہ ہوگا من کبار احا اپنے بڑے بڑے گناہوں سے چھوٹے گناہ ظاہر کر دیئے گئے بڑے گناہوں کے معاملے میں ڈر رہا ہوگا کہ 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 وہ بھی ظاہر نہ کر دیے جائیں یہ دیکھئے اس باب سے اس کا تعلق کیا ہے اب یہ بات کیا ہو رہی لیکن آگے جا کے دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانہ اس سے کہا جائے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تُو نے فلان 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 وقت کیے تھے تجھے یاد ہیں وہ کہے گا کیے تھے مجھے یاد ہیں انکار نہیں کرے گا اور ڈر رہا ہوگا کہ کہیں بڑے گناہ ظاہر نہ ہو جائیں اس سے کہا جائے گا کہا جائے گا کہ اس کے ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیا جائے یہ جتنے اس کے گناہ ظاہر کیے گئے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ان کو ہر گناہ کے عوض ایک نیکی دے دی جائے اب وہ شخص کہے گا جو پہلے ڈر رہا تھا فَيَقُولُوا اِنَّا لِي ذُنُوبًا لَا عَرَاهَ هَاهُنَا وہ کہے گا میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے وہ کدھر ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے عوض مجھے ہر گناہ پر نیکی دی گئی میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کر رکھے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں قَالَ عَبُوِذر تو حضرت عبو الزر زفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَا قَدْرَ عَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم داہی کا حَتْتَ بَدَتْ نَوَاجِزَهُ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے مبارک داڑیں ظاہر ہو گئیں حضور مسکرائے کہ کیسا آتی ہیں یعنی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ پہلے ڈر رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر ہو رہے ہیں کئی بڑے گناہ ظاہر نہ ہو جائیں اور جب ہر گناہ پر نیکی ملی اللہ کی رحمت سے جب ہر گناہ پر نیکی ملی اب اس کا خوف جاتا رہا اللہ کی رحمت دیکھی اب اس کا خوف جاتا رہا اور کیا کہہ رہا ہے کہ اِنَّا لِي ذُنُوبًا لا آرَاہا میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہے اللہ اکبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر حضور مسکرائے اور اتنا مسکرائے حتیٰ بدت نواج ظاہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دارے ظاہر ہو گئیں ایک اور واقعہ امام ترمزی نے لکھا ہے میں صرف اس کا توالت کی وجہ سے حدیث لمبی ہے میں صرف اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزق سے نکالا جائے گا اور جب وہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہر طرف راش ہی راش ہے جنت میں تھوڑی سی بھی جگہ باقی نہیں ہے تو اس سے کہا جائے گا آگے بڑھ تو بھی آگے ہو اب وہ آگے نہیں ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو لوگوں کے حجوم کی وجہ سے ان لوگوں کا جو حجوم ہے اس وجہ سے کہ تجھے جگہ ملے گی نہیں ملے گی اس وجہ سے پریشان ہے تو وہ کہے گا کہ میرے لیے تو یہاں جگہ ہی نہیں بچی بھلا میں اب جنت میں کیسے جاؤں میرے لیے تو جگہ بچی ہی نہیں ہے تو تو اس سے کہا جائے گا کہ تو تمنا کر جنت میں تجھے کتنی جگہ چاہیے تو تمنا کر وہ تمنا کرے گا جتنی وہ اب بندہ ہے کتنی تمنا کرے گا اپنی بسات کے مطابق کی بندہ مانے گا ایک تو سب سے آخر سے نکل کے وہ دوزف سے جنت میں جا رہا ہے وہ تمنا کرے تو کتنی کرے اے اللہ ایک محل دے دے تو اتنا خطہ دے دے اب وہ کتنا مانگے اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت ہے تو وہ جتنا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اززا جدال وہ فرمائے گا کہ یہ تو تجھے دیا اور اس کے ساتھ تجھے جتنی دنیا تھی جتنی دنیا آپ دنیا کتنی بڑی ہے اب نقشے پہ جائیں نا تو اپنا ملک یہ کتنا بڑا ملک ہے نقشے میں اتنا سا نظر آئے گا دنیا کتنی بڑی ہے فرمایا جائے گا کہ جتنی دنیا ہے اس سے دس گنا تجھے جنت میں دیا جا رہا ہے اس سے دس گنا تجھے جنت میں جگہ دی جا رہی ہے وہ کہے گا فَيَقُولُو اَتَسْخَرُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكِ کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تو اپنی شان کے مطابق میرے ساتھ مزاگ کرتا ہے جنت میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو بادشاہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک ہے تو میرے ساتھ مزاگ کرتا ہے کہتا ہے کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دان ظاہر ہو گئے اور جبرے بھی ظاہر ہو گئے اچھا یہاں ایک بات کی اور وضاحت ہو جائیں ابھی ذکر ہوا کہ جنت بھار چکی ہے تو پھر گنجائش کیسے ہو روایتوں میں آتا ہے جنت اللہ کی رحمت سے پھیلتی جائے گی جو جو بندے جاتے جائیں گے وہ پھیلتی جائے گی پھیلتی جائے گی اور اس کی وسعت کا اندازہ دنیا میں کیا ہی نہیں جا سکتا اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ یہ غوثِ زمان تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علمِ لدنی عطا فرمایا تھا العبریز میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز جلالہ کے فرشتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں